فرمائے خدا کی قسم میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکاة کے درمیان فرق کرتے ہیں خدا کی قسم یہ لوگ ایک رسی کا ٹکڑا بھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور زکاة دیا کرتے تھے اگر یہ ادا نہیں کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا میں کہتا ہوں ہم لوگ عوضہ سنبھالتے ہیں ہماری ذہن کی سوئی ہمارے مفادات اور ہمارے سیٹ کے ارد گرد گھومتی ہے جو مرضی ہو جائے میرے مفادات کا تحفظ ہو میری سیٹ قیم رہے میں کہتا ہوں ہم ان پہ مرتے رہتے ہیں صدیق اکبر کا جب کول پڑھا تو یہ محسوس ہوتا ہے صدیق فرماتے ہیں میں رہوں یا نہ رہوں محمد عربی کے دین کا پرچم اچھا ہو جائے صحابہ نے کہا حضرت عسامہ بن زید کو روانہ نہ کریں تو آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر مدینہ اس طرح خالی ہو جائے میں اکیلہ رہ جاؤں اور درندے مجھے جنجوڑ کر ابو بکر کو کھا جائیں تو پھر بھی میں اس عسامہ کو ضرور روانہ کروں گا جسے حضور نے روانہ فرمایا تھا آپ نے پھر حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روانہ کیا تو بڑی دیر دور تک گئے پیدل چھوڑنے اور عرض کی حضرت عسامہ نے عرض کی آپ میں نیچے آ جاتا ہوں آپ اوپر آئیں فرمایا نہ میں اوپر آوں گا نہ تم نیچے آگے یہ عدب سکھا ہے وہ ان کی عمر سترہ سال ان کی عمر اکسٹھ سال پیدل چل رہے ہیں حضرت عسامہ سوار ہے سترہ سال کے حضرت عسامہ بن زید جب لشکر کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے یہ اللہ کے رسول کا انتخاب تھے حضرت عسامہ بن زید سترہ سال کی عمر میں جب یہ روانہ ہوئے اردن اور بلکان کی وادیوں میں پہنچے روم قیسر روم کی فوج کو شکست فاش دی بے شمار مال غنیمت جنگی قیدیوں کے حمرہ چالیس دن بعد جب یہ مدینہ آئے دھوم مچ گئی اور دنیا نے دیکھا کہ وفات رسول کے باوجود مسلمان اتنی بڑی قوت ہیں کہ دنیا کی سب سے طاقتور حکومت کے خلاف یہ جہاد کر رہے ہیں ان کو شکست دے رہے ہیں موسیقی